رب کی بندگی کا سلسلہ جاری ہے موٹر اور محل موٹر اور موصف اور آس ان کو افتاریموں کے لحاظ سے ابھی بندہ فکری طور پر رب کی طرف جارہ تبقی دیتا ہے ان دنوں اور قیام میں ماہ حسیات کے حیثیر ہیں فکری طور پر انسان رب کی طرف جارہ حضرت دیتا ہے آخری اتا رب کیا ہوگا نمازہ پڑھنے والا بھی رب کی طرف جارہتی ہوتا ہے سہاں اگر دلاوتی بھی سے کوفید نہیں ہوتی موقع نہیں ملتا وہ بھی کچھ حمد قرآن کی دلاوتی کوشش کرتا ہے اسی بناہ پر ماہ سیاب کو ماہ ترمیت بھی کھا دیا انسان اپنے نفس کو اطلاع دیکی اور عمل انجام آنے کے لئے مشک دیکے باقی مہینوں میں بھی اسی طرح رب کی طرف توجہ ہوگا یہی انسان کی کامیادی اور اطلاع کی باقی بعض دفعہ انسان خود سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام جو مہینوں کا انشاءاللہ نیکی کا کام ہوگا اور خدا فرموش رہا ہے بعض چیزیں اپنی طور پر خود ناپسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب شاید گناہ کے کام جبکہ شریعت میں انسان کے پسند اور ناپسند کوئی رہنیاں نہیں بنیانی طور پر ایک قوم مسلمات کے لئے ممبئی اول قرآن مجید ہے اور بخصوص ہمارے لئے قرآن کے بعد سیرت حضرات احمد محمد علیہ السلام برودھر محمد روح روح جوہر کام چیزیں پر بازی میں اس کا اجام دانا ایسا ضروری ہے اجام نرالے پر انسان کو نقرار ہوتا ہے کہ آپ کا مستحیق قرار ہوتا ہے یا مدد مقابل کچھ امور حرام ہے جن کا کر کرنا واجب ہے انجام دانے پہ انسان سزا اور عقاب کا مستحب قرار پاتا ہے واجب کے بعد شریعت مقدسہ میں کچھ امور مستحب قرار پاتے ہیں جن کا انجام دانا مسندیدہ ہے شریعت کو مرموم ہے انجام دانے پہ انجام دانے Harrison کو بہت زیادہ عجبا سواف سے نماز کرائیں لیکن اس کے باوتب کی پسط رہا ہے ترب ہو جائے کہ اس پر کوئی اعقاب نہیں ہے اس مستحب کے محبت مقامی شریعت کے اعقاب میں صرف کوئی مكلوم ہے شریعت کو پسط نہیں زیارت شریعت حمصہ یہ مقالبہ کرتی ہے کہ اعقاب کو چھوڑ دیں لیکن اس کے باودود اگر کوئی انسان رمی کا باہر کسی مکلوب کام بن جا دے تو پھر وہ مکنہ دار اور صدا اور احقاب کا مستحق نہیں قرار ہوا اصل شریعت بھی چار احقابات پر مستمع ہیں اگر اولا کام کو کہا ایک اور بیان کرتے جسے معامل ہیں موبا نہ وہ واجب و مستحب مشومن ہوتے ہیں مستحب مکلوب کی طرح سے علیتار کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے پورا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے اسہ انجام دے جب چاہے اسہ انتا رکھیں لیکن پھر پیس میں لطف اور خدا اندی کے ایک مثال بھی جاتی ہے رب کریم کے فضل میں سے بہترین فضل یہ ہے کہ اگر انسان ذرا دیتاری کا مظاہرہ کرے اور موبا کام کو بھی خدا کے فرسولی کے خاطر انجام دے ہیں اور ہم نے کہیں حسن مستحب میں شمار کر کے حضر و ثواب کی عطا ہونا مصلاً گرمی کا موسم ہے جہاں پان دس بندے بیٹھیں ایک بندے کا درچہ کا جاتا رہے ایک کلاس پہنکی ہے موبا کے باقتر اور آنے باقتر اگر انسان کسی میں ذرا بنیت کا انصر شامل کرے یہ رب کریم کے عظیم نحمت ہیں اسے میں استعمال کروں اور اللہ مجھتا تک دے تاکہ صحیح بات تک جاتو یہ پانی پینا جو میری اطلاع کی فعل ہے اس کے بہترین اس پر حضر و ثواب کی بلکہ اس سے بھی کم تر مثال ہے نحمت کے استعمال کرنے کے بعد الحمدلللہ رب العالمین کا ہے یہ دیکھیں میں شمار کریں صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم اقتدام میں جنہ آرز کی آرز کی خدمت میں ہے کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں میرے بسند یا انسان کے بسند کا کوئی امن دخل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اندازہ فرمایا انسان اگر توجہوں سے قاملے رب کو راضی کرنے کے لئے نیت اور عمل میں تھوڑا سی تبدیل لے آئے تو عام عملی حقیق میں شمار ہو جاتا ہے عزیز علی قرآمی اب اس کے ہی اطلاعوں کے لئے آیت کے بارے میں آرز کرو دو چاروں فضلی مسائط کو ہمیشہ کی طریقے کے مطابق آرز کرو درد و بارہ تاکیدن آپ اللہ کی توجہ کو موضوع کرانے کے خاطر یاد رکھے گا بات کی جو خطابت ہے نا وہ ایک مستحب آمد ہے ہم جام لائیں گے تو سواب ملے گا پیش ملے گا لیکن شروع کا جو حصہ ہے یہ مستحب مہنی یہ بازی محمد ہے اسے طرق کرئے گے تو ہو سکتا نہ دانستگی میں ہم مستحب عمل بھی خراب کرے اور اس پر بجائے سواب کے ہمیں اقام کریں لہٰذا انتہائی ضروری یہ پہنے دین کی تفقہ کامہ کیا ہے لہٰذا مہدیس اب تو چھوٹے بڑے سب کو یاد ہوں مانچو امام امام محمد 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 چکار کے لینے پمہ محمد 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 side جاندی انchildار جانکی اب دین اکٹر لے کمابو سویٹ محمد باند Pathfinder آنچzia اس آئے دونان 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 کامپوٹر سائنس میں greenhouse بدون по امام پر برشانasm disfr ڈیوٹھ آراز کو ہوں گے نا سائے گا اندیگر سے کہیں گے جائے ہو تقلیت ہو رہے ہیں سمجھانے کے لئے جو سم سر بڑے رکاوٹ ہے یہ ہی دنیا میں ہی تعلی ہے ڈاکٹر صاحب بہت سو پانے یہ مثالیں بھی ہیں لیکن میں بیار صاحب مجھے بھی کہ تقلیت کرنے کے ضرورت ہے مہر کو آسانگر کی ایسٹی مجھا رہا ہے ڈاکٹر بھی دوتا رکھے ہیں ڈاکٹر 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 مجھے بھی ضرورت ہے بڑا علمی محمد سب پر خائل اس کو سمجھانے کے لئے یہ کہہ جائے اگر یہ واقتن صحب والا ڈاکٹر تو اس سے کہتے ہیں آپ کو تقلیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے آشرے میں چلتے پھرتے ہمیں تکلی دوائیوں کے نام معلوم ہیں ہے نا اگر آپ قائد فرمائیں گے تو ایک چھوٹی سے عزباری ہمارے ہوا میڈیکل شو کی تیار ہوگی کسی میں آدھی کسی میں پوری کسی میں پوری کسی کا پورا پتہ کسی کا نصف کافی ہے اور بہت سو کے بارے میں ہم جانتے بھی کہ فلان مرض کے لئے سردرد کے لئے یہ سب استعمال ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بسہ و قادر سب کو چھوٹاً ہم معاہد کی طرف بڑھلو کرتے ہیں اس کے کہنے کے مطابق استعمال کرتے ہیں آج ہم آپ کے پاس اس لئے ہی آئیں کہ دوائی عمال میں بہت مطلب تھی اور ہم نے خود ہی اپنے تجیبے کے مطابق استعمال کیا سمجھیدہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو باقا اے لوگ آپ کو اس لئے آپ کا بھی خرار دے سکتے ہیں بہت کسی ہوتا ہے اور بعض دفعہ انسان مقصان بھی ہوتا ہے کیوں؟ تھوڑی بہت معلومات ہونا اور بات ہے اور مہارت اور بات ہے انجینئر، گورنٹر، سائنس ناج اپنی جگہ پر یہ تیر کا معاہد ہو نہیں لہٰذا لازمی ہے کہ تیر کو پہلے سمجھیں ورنہ کہیں باقا ہم مدابنی میں ہم بددو اور جاہل سمجھیں اور بات ہے علمی کوشش پاہ پر ہماری اپنے بارکا ہمارے کو فرمائے باقا ترکان سنوار پردو اللہ 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 فطلی مسئلہ ارض کرنے جاتا ہوں قرآن زمانے کی بات ہے لیکن آج بھی موبرد ترہا پہ احسائن کیا؟ آحیاء اموار جا اموار ہمارے ہم موت کے لئے استعمال ہوتا نہیں ایسی بندی دنگ کی بات نہیں بہت ہے جہاں منزر اور دیکار زمین موبرد کھیں قبل مالک نہیں یہ سرکاری قوانی کی بات نہیں کر رہا ہم جیسا ہمارے پہاڑی علاقے یا عرب میں قرآن سہراؤں کی بات جہاں کوئی مالی قوائیت نہیں ہے وہاں جو انسان پہلے جا کر پانی کے ذریعے سہراب کریں پتر اور جڑی بھوٹیاں اور خراب چیزیں ہٹا کر اسے قابل اقلاج بنا دے تمام انسانوں پر اسے خوضیت اور اولویت لی جاتی ہے آتی انسان اس سے وہ چھیل چھیل نہیں سکتا اسے احیاء موار کا نام لیا دا ہے لیکن اس کے اندر دخیم بحث ہے طویل بحث ہے اور دخیم بحث ہے وہ یہ کہ اس دخیم کا اصل مالک کو ہوتا ہے وہ تو یقینت پروردگار پروردگار آگے کب کچھ نہیں کرتا لیکن اس نے جسے مائدہ بنایا ہے جسے مالک بنایا ہے میرے آپ کے عقیدے کے مطابر ہر زمانے میں امام اور حجت افلاح اس کا مالک ہوتا ہے سلام آکھونے اللہ 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 سب سے پہلے ان جیسے چیزوں کیا ہے کہ پوری فرسک ہے بہار کی چھوٹیاں وادیاں بے آباد زمین کے ٹکڑے اسی طرح سے خزانے بر ہماری علاقوں میں نبی کبھار سونہ چاندی اور فران فران دھماروں حقیب وغیرہ کے دفینیں ہنکلتے ہیں ایک دفن کرتا ہے دفینہ نہیں خودتی خزانہ کام ان پر بھی جو پہلے ہاتھ لائے گا جو پہلے ان پر کام شروع کرے گا وہی مالک ہوتا ہے لیکن میں امام کے حاکمیت کی بات نہیں کر رہا تھا اگر امام حاضر و موجود ہو اور وہ آکے اسے روکے تم پورا اخمیرہ کسی کے ہاتھ نگانے سے پہلے امام خود کسی کو انعائد فرمائے مکمل طور پر ملکیت اور مالکہ اب اسے حاصل ہوگا ہمارے ہاتھ بہت ساتھی زمینیں ایسی ہیں کہ ایک گاؤو والا دوسرے گاؤو والے کے ساتھ باقائدہ مومن ہونے کے معلوم متنازے ہیں جڑکتے ہیں بڑھ قائدہ لڑنے ہیں ملکے کو تیار ہونے ہیں اگر حضور معیل ہیں تو ہر ایک لئے معیل ہیں اگر حضور معیل نہیں ہیں تو ایک و سارے مومنی کا حض برابر ہے جو پہلے اس آباد کرتا ہے اسے احیاء مواب کا جمرے میں مالک مالکہ جا یہ ایک میں نے زندگی طور پر ایک بات عرف کی ہمارے شہری ماہور کا مختلاع میں مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے بعدوں میں نے آپ کے ادھے ہی لاکھوں میں یہ کام آنے والا مسئلہ ہے کہ جب جہاں چاہے جاں کو مالک بن سکتے ہیں نہیں بن نہیں سکتے ہیں کب یہ فرقی مسئلہ آگے پڑ جائے گی اب یہ شہر میں بھی معاملات ہیں وہ نہ صرف معاملات ہیں بلکہ میرے ساتھ کو روک یہ معاملات اشار ہیں مرش طریقہ جب ادھے مالکہ ہے ایسی چیز ہے جو تمام مؤمنین بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے استفادہ اور فائدہ حاصل کرنے کے لئے حق برابر ہیں کسی سے سمجھ نہیں آتا مسئلہ سب کے لئے برابر ہیں نہیں کسی پر کوئی فوقیت رازے ہی نہیں مشہر کوہم پڑھتے ہیں آسانی سے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود آیاز نہ رہا کوئی کا بری شہر آپ کو کمت کرے تو اس کے باوجود بھی کتنی مرتبہ باپ فائدہ صف ہے اول دون دائیں بھائیں بیٹی میں بھی جگڑے ہو جائے محمود آیاز نہ ہونے کے بعد میں کافی محمودیت سامنے آیا جائے ذرا اس سلسلے میں ایک بات آپ کی خدمت پارز کرنے کی خاطر میں میں نے مقدمت آیاز کیا ایک مسئلہ آیا ہے مواد کا مسئلہ ہے وعلیٰ کہ مجھ طریقات مجھ طریقات میں اول کارل سب سے پہلے مسجد اس کے بعد کارلوان سالہ پرانے زمانے میں مصابت کھانے ہوتے تھے اب تو بی آئی پی میں وہ بھی بھی جائے ہو بی آئی پی زمانہ ہے سوائی سستار اوٹ 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 کی بات کریں ہم توہ جو جا رہے ہیں وہاں دیلہ اور سنوٹ سے پڑے تو وہاں بہت کے کاری انہیں والوں کو طاقیق ہو جا رگ رہے گئے وکرلک وہ احمام کہا جاتا ہے اس کو تقوی کہا جاتا مجھے نہیں آپ لیکن مشترکہ کارلوان سالہ اب کی کون میں نجیس میں جہاں جہاں بہتے علمیہ گجرے بنا ہوتے ہیں کارلوان سالانی ہے جو آئے وہاں پھیری جائیں وہاں مخصوص طلبہ کے لیے دینی تعلیمات سے کرنے کے لیے مہدر مہین ہے البتہ ہزاروں طلبہ ہے جو بھی پہلے جا کے وہاں اس پر کرے گا وہ مانگ کرنے کے لیے کب تک وہاں کے قانون اور وقت پر مطابق مثلا شرطگائی کی میٹک کرنے کے بعد یہ زمانے کے وہاں میٹک محلومہ کرنے کے بعد وہاں مثلا استحاد تک مہنچنے کے بعد ایک لیمٹ بھی ہے اور کبھی بغیر لیمٹ کے لیمٹ ہے اسی آیت اللہ کا سن رہا تھا جو ظاہرہاں گیٹی طرح سے جذبات میں آگا غصے کا باقر اضاف فرما رہے تھے لیکن غصہ نہیں این شریعت کی بات میں نے کسی موقع پر آپ کے خدموں میں سورہ مبارک کا توبہ تھی ایک سو بائیس میں آیا تھا اگر میں نمبر صحیح کہہ رہا ہوں نہیں آپ جا کے چیک کر لیجئے گا مومنین میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں لاتے کرتے دینا سوال کرتے کیوں؟ تو تفقہ میں نے ارض کیا جائیں پھلے حوضہ میں یونرسٹری میں اسلامی یونرسٹری وہی ہے نا دین کو سمجھے لیکن وہاں بیٹھ کر دین میں وہاں حوضہ ایمینہ وہاں کو پریشان نہ کریں ان کو کیسے دکھا دیں ان کو پھر نہ لگا لگ توانی بنانے پڑتے ہیں یہ بہت پسائی ہے ایک حد تک انسان علمی مقام تک پہنچائے شریعت کا عمر میں اپنے علاقے واپس آجائے اِلَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَا اللَّهُمْ يَحْزَرُونَ اب میرے موضوع نہیں جنہوں اس پر تفصیلات کو وطن واپس آجائے علاقے میں چلے جائے جنہیں سیکھا ہے وہ لوگوں کو بتائیں رُق و خدا سے آگا یہ دین کے پھیلانے کا ایک بہترین وسیلہ ہے بیچارے کی پچاسا عمرے پچاسا غوضہ نہیں لکھ بنا لے گا تو دین کی حتمت کیا تھا لہذا وہ انہوں نے بہت اچھا طریقہ بتایا ہے اِلَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ مجھے سمجھائے سواکر میں سارے علماء کا مجمع ہے کیا یہ جنہیں بھول گے تو خدا نے کا یہ محاصل کر کے جاؤ اپنے پوہ پوہ بھیلے کو خدا کے حکم چھا رہا بہت ضروری ہے میں غوضہ علمیاء کے اس عمالت کی بات آتا تھا بیچ سال پچیس سال جیسا بھی وہاں کا قانون ہے اس وقت تا جو پہلے بے گا وہ مالک بن جاتا تھا جیسے صرف میں جو پہلے بیٹھتا تھا وہی اس صرف کا مالک کب تک نگی بر میں نمائنی مشتیہ شہید اول کا خدا اس کے بعد زمانے کے حاضر اس تحریف کا خدا تخریم بنے کے ساتھ کیا اگر انسان وہاں سے خود کر باہر چلا جا ہے آپ یعین کر سکتا ہے جیسے میں بیٹھ گیا تھا یہاں سے بیٹھ گیا دوسرا نے بیٹھ گیا اور اسے بھی نمائن آگ بکتا لوگ بھی کم نہیں ہیں شکریت کے مطارب عمال میں جاننے کے وعلوم شریعت پر آتا کر رواں کر دیا تصویر رکھ دی سجدگاہ رکھ دی چشنے رکھ دی گھڑی رکھ دی خوبائر آج کا توہاں کی روز رشت ہے رکھ کے چلے گئے کو رواں مچھتے میرے باپنے 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 بھی لے گا لیکن دوارہ دنگ بھی لے گا تو ملے گی نا عرض کرتا ہوں کہ ایک منتبہ کسی استاد سے سنا تھا میرے طرح سے مسجد نے کہا یوں کہ آئی ہوگا اعتماد پڑھنے کے لئے اگلی دفعہ جب نماز کے لئے تو جوتو سمجھ جا کے پڑھے اللہ اکبر اور وہ پیچے اندازہ کر رہا تھا کہ وہ تاری کے دورتان کام دکھائیں گے آکے اب مسئلہ بتانے لگے تبلہ گھرکوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی بڑے آرام شکا نماز تو نہیں ہوئی جوتے تو ہوں گے نا یہ مسائل نہیں ہے کوئی چیز سامان اس نے رکھا ہے اور یقین ہے کہ وہ جائے گا حضور کر کے مسئلہ کوئی نہیں حادثیوشن پوری کر کے وہاں مسائل آئے گا تو اس کا ہاں حدیب باقی ہے میں کہنا یہ چاروں ہم مسائل کے دورتان مومن ناراض ہوگئے گفرش سے باقاعدہ ایک منتہ کہیں میں تو ہمیشہ یہاں بیٹھو رہا ہے آپ کیسے بڑھ گئے ہمیشہ بیٹھنے کے باورید لے جانے پر دوسرا بیٹھ جائے آپ کو بلکل حق نہیں ہے بعض امہ کا اتنا سبت مسئلہ ہے کہ اگر اسے زبردستی ڈرہاں ڈمکا کے آپ نے ہٹا دیا اس نے اچھا ہے کہ آپ آئیے کوئی بات نہیں میں دوسری جگہ بیٹھ لوں آپ کو خوشی خوشی جگہ بھی تو اسے بھی سلام آپ کو بھی سکا لیکن اگر زبردستی ہے آپ نے اٹھا لیے بار روما کہتے ہیں وہاں نماغ آتے ہیں اس کی جگہ نماغ پڑھنے کے برابر آرد جی خدا کا رن مسئل ہے اگباس اللہ پڑھے محمد اللہ 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 جہنی کوف اور دور کرنے کے خاطر یہ کیا بات ہوئی یہاں بھی ہماری مختی نہیں چلے گی ایک آسان مسئلہ صحیحیت کا انتہائی خوبصورت مسئلہ پر حمد بات کرو حکم ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد میں یا مختلف مساجد بات ہے نا دور پاتا ہے مسجد میں ادھر ادھر پیچھے آگے تگلے سر پیچھے سر راہیں باہیں بیٹھنا ایک مسجد میں کئی جگہ نماغ پڑھیں یا مختلف مساجد میں جگہ پڑھیں کتنی جگہوں پر نماغ پڑھیں کل شفاعت کے وقت یہ جگہ گواہی دیں گی کس نے نماغ پڑھیں اب اشاندہ میں اس سر پہ جہرانی کریں گے ایسے بدا کر میرے ساتھ ایک اور مصر آگے تکلیر اتوال احرام شروع کرنے لگتا ہوں اگر بھی پہلے سر کھا لیے اگر بھی پہلے سر کھا لیے پیچھے باہرہ رفت پر آج شمان ہو کر بیٹھیں ہاتھ بھٹا ہوں نماغ شروع ہونے والے آگے آؤ آنے چلے تیار نہیں اب یہ کیا وجہ ہے جبکی ساہی طور پر ایسے لوگوں میں جاتا ہوں فلا جگہ پر منگل بازار بھٹ بازار جمعہ بازار میں دو روپے کی سرس کی جید مل جاتی ہے پچاس روپے کے ٹکٹ اس طرف سے پچاس روپے کے واپسی کا خرچ کر کے اٹھانوے روپے خرچ کیا ہے دو روپے کی سہولت ایک واپس ہے لیکن سب کے بارے میں توجہ نہیں ہے کہ پہلی سب نے ایک ایک رکب کے سیم رومینی ہزاروں میں بے حساب کا جو سواب ہے حق پہ یہ کہ دائیں جائیں پیٹنے کا الگ سواب ہے بائیں جائیں پیٹنے کا الگ سواب ہے دائیں بائیں بھی پیش نماز کے جتنا آپ فری بیٹھوکے اتنا جارہ سواب ہے آپ پھر کنس کس طرح جائے آپ پھر لڑنا پھر لڑنا پھر لڑنا رہنا بھی نہیں اور جلال کو مواطم بھی نہیں رہنا دونوں پر ایسے شریعتوں ایک بار میں در بابا سکتا ہوں جائیں دور الدول رہم اللہ ایک سو ایراسی نمبر سے لے کر ایک سو اکتاسی تک روزہی کے احقاب آگے سورہ بخرا کے ایک سو ایراسی تو دیوارے ایک مصیعہ تو ہم آپ کو دیوار اللہ علیہ وسلم اپنے کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آمدہ کو تپنا کرنا چاہتے ہیں آج میں اس بات پر کچھ باتیں آج کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر چوراسی یعنی ایک سو ایراسی میں فریض مسافر کمزور انسان جو بھول پیاس فرداشتی کا سر مستفریضہ اس کے اگلے آئے ایک سو پچاسی میں بات آئیدہ پکا کہ روگ شروع ہونا چاہیے یا تباید نمبر کو خید العبیدو من الخید الاسور سور کی سفیدی نمودہ ہونے کے لئے ایک استلائی لبن استعمال کیا ہے کالا دھاگا سفید داگے سے علق بہ جائے آریخ میں تفسیر نمونہ سے علق کر رہا ہوں اسی آیت کے جہل میں ایک روایت لکھی ہے کہ فرماتے ہیں عدی ابن حاتم حاتم نے تائی کا بیٹا حاتم تائی عسلمان نہیں تھا عدی ان کا بیٹا نہ صرف عسلمان بندی نمی کا قریبی صحابی میں شمال ہوتا تھا جب یہ آیت تاہی ہوگئی سفید داگا اور ایک کالا داگا اس کے دو داگی میں ایک سفید اور ایک کالا سامنے رہ کر انتظار کرنے لے گا سفید داگا کالا داگے سے جوڑا کام ہوگا اور عدی ابن نبی صاحب نے فرمانے لگا یہ آیت آئیے میں نے داگے رکھے ہیں رسول اتنا مسکرائے کہ آپ کے تجویر قرآن کی جو تجویر جانتے ہیں زواہی نظر رہنے ہیں دانتوں کی قسمیں اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک نظر رہنے لے گا وہ اتنا رسول ہستے رہی تھے نہ پسل فرماتے تھے لگا کر رسول والے کو پسل نہیں فرماتے تھے کہا رسول اے شخص اللہ نے تاغیر دینے کی نہیں کہا ہکم دیا ہے صبحِ قاذب کی سفید دکیلے میں بلچ پیل نہیں کر چکا ہوں لوگوں کو تاجب لگتا ہے لیکن ہمارا فقہ یہی ہے وہ صبحِ قاذب کا وقت جو اہلِ حدیث عذاب دیتے ہیں اس کے ساتھ سے آٹھ منٹ بعد وہ سفید دکیلے مزید سفید ہو کر پیل جاتی ہیں چادر کی طرف پیل جاتے ہیں وہ صبحِ سادق ہے جو شیعہ آزان کا باوت ہے معلوم یہ ہوا کہ فجر کی آزان کا آخر شیعہ تحبہ کہا رہے ہیں یہ بندر بندر کی کھل آزان کیوں دیتے ہیں یہ بندر کیا دیتے ہیں آپ کو ہوتے ہیں آپ کو ہوتے ہیں پانچھنا پھٹنے میں باقیدہ ناشتہ بنا کے کہا سکتاں وہ روک دیکھے ہیں رجانی ہوگی ہاں محشت آپ نے پوری تیاری کی ناشتہ کیا سب کچھ لیا اس کے بعد تو منٹ پہلے روزہ بند کریں اور دور منٹ بعد افکار کرنے یہ شریعت ہے مکندسہ فٹھ ہے جعفری نے انتہائی پسندی نامت لیکن زبردست کی پندر منٹ روپنا شاید بدد ہو تو اس حواب کا کام نہیں پچھلے ساروں سے باق اور ماں انتیاب بنے والے چارٹس اور لسٹ اور کائنڈیول پر اعتراض کرتے رہے لیکن سنتا کوئی نہیں کوئی سلسلہ ہے تو انیس سو پیزن میں بنا اس کو دوبارہ چھاپتے ہیں پندرہ پندر منٹ پہلے سے روزہ بن کر رہا ہے اور بیٹھ 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 بار روزہ کرنے کی ممانیت ہے شریعت کا تانم سمجھے دوسری بات میں آیت کے تصویرات کرتا ہوں ایک سو چھ آسی میں بیچ میں پروشگار میں دعا کے نایت چاندی ہے ویڈا سال اچائے بار یعنی دعا اتنے خریب موجی بودا اور جدہ ہیں ایک انتہائی اون صورت کنوانے تو آپ مجھ سے من روم میں ہی دعا پرول کرتا ہوں ایک پوچھتے ہیں دعا کون دعا پرول کر سکتا ہے بیان کرنے کے بعد پھر آخری ایک سو اٹھاسویں آیت میں پروشگار میں حکم کو مکمل کیا مسلمانوں کے لئے نبی کے صدقے میں کچھ سہولتیں بھی قرآن زمانے میں راہ میں بھی تنکی بہت ساری معاملیاں اُن میں سے اُحِد لَرَكُن لَيْلَةَ السِّيَانِ رَفَدُ اِلَا عِسَائِمُ اُحِد لَرَكُن لَيْلَةَ اَلَا عِسَائِمُ اَلَا عِسَائِمُ اَلَا عِسَائِمُ اَلَا عِسَائِمُ سونے کے بعد کھانی کی اجازت نہیں کی میں سمجھ کروں کہ اجازت ہونے کے بابیوں دن میں کوئی روضہ نہیں ملتا راہ کے کھانا تیت پر بھی پابندی ہوتی تو شاید کوئی بھی روضہ نہیں رکھتا ہم اتنے مضبوط ہیں کہ خندق بھوڑنے والا خندق بھوڑا ہے سلطرہ رمضان کو خندق کا معاملہ پہ شاید کہنے اخلاح بھوڑا اپنی ہے خندق بھوڑتے کھوڑتے تھن گیا دیوان سکتے کرانے دیو سے کہنے لگا اطلاع کروں پر کھانا لیا پکاو آدمی تک کہ اطلاع کر آنکھ لگتے جیسے بیوی کھانا لے کر آئی علاقہ پر کھانا گاؤ میں میرے نبی نے فرمایا آنکھ لگنے کے بعد کھانا نہیں کھا سکتے ہو دنوں کے بھی ایسا ملنم نہیں لاسکتے دن کا روضہ بھی ہے خندق بھی اسلام بھی احبادت کے جنگ ہوئی ہے اور حکم خدا سے روضہ رکھا ہے اب رات میں بھی روضہ شکو ہو خندق کی چھوٹی بھی نہیں میں خدارش کرتا ہوں پندر رمضان کی مناسبت سے پندر کی شب حد لتیفہ پیش آئے پندر شعبان کی شب رات پر آمال کرتے رہے کونسی راتیں معافی مانگنے والی راتیں معافی مانگنے والی راتیں خدا سے معافی مانگتے مانگتے جیسے صبح ہو گئی آفتی سکول کرتا رات کو آمال کرنے کے لئے سے بہت تربیوں میری طرف سے آمال کرنے کے لئے آپ اگر ہو گئے نا توڑی دیر سے صحیح ہی کہ بات کو سمایت آگئی طرور پڑھے محمد آگئی آہ آہ خندق کی چھوٹی بھی گئے تمہاراں کی حصے میں خندق بھول میں لگے تھے انسان اچھت کر آ کر خندق بھول دین محمد کہ یا محمد کہ آپ کو اختلاع نہیں کر سکتا محمد اللہ علیہ وآلہ 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 پانی پیلے تو اس سے بھی کرنے کا بھی سواب بھی جائے اس جہاں کو بہتر بھی سواب بھی جائے سلواب بڑا دا اللہ یہ کہاں سیام کے ان روزوں کے احکامات ایک سو سکتر ان احکامات سکتے ہیں اور اس کے بعد وآلہ 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 دنوں سے میں نے سنا ہے نوازی اور اوناسی میں جگھ رہا ہے کبھی اوناسی کہتے ہیں کبھی نوازی کہتے ہیں دیکھا لفظ 89 صحیح، 89 صحیح ہے، 82 صحیح ہے، 89 صحیح ہے ڈی بی شکھ ہے، ڈی بی شکھ میں آگا ہے 79، 89 اگر بناتا رہے 89 صحیح ہے جو دیکھتا ہے پچھلے شروع کر دیا 189، اپنو جگلہ نہیں ہے آیت پہ ہے کہ اگر بردگار میں تمہارے پسند کی چیز کو نیکی تکا نہیں کیا یہ میرا آسپا ہوا میری پسند کی چیز نیکی نہیں کچھ کے پسند کی، قرآن کی اجازت کی پسند کی چیز نہیں کیا بلکہ نیکی کا کام یہ ہے کہ کچھ سے خدا نے چاریز خرار دیا کچھ سے نیکی سکتا ہے قیام کیا جاتا ہے انتیس آیت کی شاہر نظور میں کہ عرب بگروں میں ایک غلط طریقہ رائش تھا جب ہاتھوں اور بلکہ ہی لے جاتے تھے وہ زمانے میں بھی احرام پہنتے تھے احرام پہنتا رہا تو اگر آ رہے ہیں وہ گھر کے دروازے سے آنے کے بجائے دیوار سے پران کی گھر میں آتے اور اسے عبادت سمجھتے ہیں نئے اچھا تو تھی مثالیں ہیں ہمارے جہادت کی مثال ہوں تو شاید بات زیادہ چھپی ہوگی مثال میں تسکیوں ایسی چیزیں ہیں جن میں واجد طرف ہو جاتا ہے ہمیں اس کا قرار دیتے ہیں اس عمل کو نیکی قرار دیتے ہیں کناہ ہے اور اسے ہم نیکی شمانگر پہ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ ہمیں نیکی کرتے ہیں ایک خاتر میں آگر کہتے ہیں شکایت یا رسول اللہ یہ عجیب بلدہ ہے ہم گھر میں ہوتے ہیں احرام پہنا ہوتا اچھا ہم دیوار سے دران کی آتا ہے اور ہمیں خوضلہ کرتے ہیں رب کریم نبی کے کیا خاتدانی فرماتے ہیں ابھی جوان دینے بھی نہیں پایتے ہیں جمرائیل آیت لے کر آئے ان سے کہو لیکی تمہارے حساب سے دیوار خران کا جانا نہیں ہے وَحَقُنْ قُلْ 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 مِنْ اَبْوَا بِا تمہارا گر ہے انسان بنو دروازے سے آتا ہے مشال اللہ امام زمان اللہ ملینہ اللہ ملینہ اللہ میں ازاقی طور پری تلے ایسے علماء کو جانتا ہوں کیوں باہر ردش شباق سے عشر قانیم کی بہت بڑا ہمارے لیے عظیم ثانیہ ہے کہ ہمارا امام امام ہوتے میں ہمیں امام مجھارب سے محمد ہے ولی کے ہوتے وہاں کا ڈے والی پارس کے ہوتے ہوئے بے والی محمد ہے ہمارے لیے کوئی ٹھیک ہے عجر صواب دلانے کا جگہ امتدار کرتا بھی کہتا نہیں بادر کہتے کہ عظیم نعمت سے ہم نعمل ہوں اس پر ہم بادر میں جس کسی نے آج دعائی بن با آج کی سب تلاوت کے بہاں پر بھی ہی ہے فَاَتُو بُلُوتَكُمْ مِنْ اَبْوَابِكَ اسلام میں بڑے دمتے پڑھنگے فراغنگے لگا 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 کر نیکی کیا کرتے ہیں نیکی سمجھ لیے گا اللہ تعالیٰ نے کہا دیوار اور شرکی پران کا جانا نہیں کی لیے نیکی ہے یہ دروازے سے آو اس لبن میں کو روما بیان کرتے ہیں اچھا اس میں لالا مطبطوں قرآن کی آیت سور مقرآ کی روزے والی آیت میں اور اس آیت کے آخر میں لَآمُ لَكُمْ تُفْلِهُوْ تَاكِمْ فَلَحْبَوْا اور روما بیان کرتے ہیں اقواہ سے اقواہ سے اقواہ فَلَحْبَا وہ آئیت موضوع نہیں ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا آپ نے اپنے برمی عرض کرتے ہیں اب لوگوں نے سوا کیا نبی سے یا رسول اللہ کیا ہماری مرضی کی چیز نیکی نہیں ہو سکتی ہے ہمارے ناپسند خدا کے عام شما نہیں ہوتا کلکل نہیں ہوتا لائے ہر مومن جاتا ہوتا خدا کے مطارق سمجھنا ہے خصوصیت سے اس ایک سو سکتر والی آیت وان سمن سمن والی آیت کے جروح سے پہلے تحریل اکھیلا ابھی تحریل مقدس کے لئے آپ نے اقلعہ نقلعہ کیا ہوگا نا آخری جمعہ ہم مثلا آپ نے دعاوں میں ظالم کی نابولی کے لئے ہم مثلا دعا کیا کریں کہ ان جلیموں کے حلوف ان جلیموں سے ہمیں نجات عطا فرما ان جلیموں نے نجات عطا فرما دوسرے نمبر ورد قلبال سوار شغال کو ہمیں تاریخ بنائی ہے جنت الوقی یمودو حنود جیسے کے عالیوں سے اس جنت الوقی کے لئے نام کا محمد اللہ اللہ دوسرہ بار اللہ تحویلِ قبلہ کا اخوان ہوتا ہے تیرہ سال مکی کے نبی کی نبوت دو سال مکیلے کے دو ہیری کو تحبیل تبلہ کا بہتا ہے اب اللہ کو معنی ہے کہ اچھا ہمارا خدا گل گئے گا کہتے ہیں وہاں کا بھی آئے یا اس میں کوئی نقص تھا اور خدا کو یاد آگیا کہ اصل ملائی کریں رب تریم دوسرا عرب پڑھنے والے پڑھتے ہیں سَيَكُورُ السُفَعَاءُ مِنَ الْمَاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ تِبلَتِكُمْ لَتِكُمْ لَتِكِ وہاں کا بہتا ہے وہاں کا بہتا ہے وہاں کا بہتا ہے لیکن وہاں کا بہتا ہے وہاں کا بہتا ہے بے وفوف یہ بدعقل انسان یہ سفی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کیوں تبدیل ہوا ان سے کہو قُلْ لِلَّهِ الْمَشْوِبْ وَالْمَعْقِمْ مشرق بھی ادلہ کا مورد بھی ادلہ کا اب ایک سو ستتر کی کشکل سے یہاں تک لے کر آیا ہوں کافی پہاڑیاں سار کرنے کے بعد اور پروڑیگارن واضح طور پر قادم سے کہو نہ مشرق کی طرف مور کرنا نیکی ہے نہ مابر کی طرف مور کرنا نیکی ہے حکمت خدا نیکی ہے خدا کیتا خدر مور کرو کو نیکی ہے خدا کیتا جدر مور کرو کو بھی نیکی ہے بات آئیے تو میں ضرور نہ کرو آپ حضرت میں بہت اہم مسئلہ دھوم پڑھے تو ہم ملوارد مات کا محمد اہم مات کا محمد اہم مات کا محمد اہم نہیں وہی حضرت میں سارا نیکھتا جو قبلے پر اتراز کرنا ہے آج اس قلمہ پڑھ لے والے ظاہراً سچے مسلمان بھی اتراز کرنا ہے یہ اچھلے سامدگو بھی 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 مصدن ہے کہ نیکی ہے محراب کے نیچے ممرو بھی 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 بھنات محراب کے نیچے محراب کس طرف ہوتی طائر ہے جہمالہ علیہ کی طرف غراب ہوئے اور اس کی طرف اپنے مالکہ دیں ترسی کے نیچے قبلہ بھون کر مکشن کی طرف مرگیاں زباہ دیں جہمالہ زباہ پر گیاں قبلے کے بغیر کم از کم آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جہمالہ علالہ نہیں ہوئے واقعا ہراب ہوئے جہمالہ علیہ کریں اس طرف اپنے مالکہ دیں میرے کہنے کے غصے میں اس نے اس طرف اپنے مالکہ دیں شریف اس کے ہاتھ دیں اور مشکل ہوتے دیں میں نے کہا آپ سے تو زباہ کے لیے کہ میں نہیں دیں کہا آپ کے کہنے پر میں نے زباہ کے لیے نام کریں ہو گئے میں لگ رہے شروع میں نے اکتا روچ گئی ہوا دیں میں نے کہا صرف بتائیں آخر زب کیا ہے اس کا کہنا مسلمان ہے دکھاؤ انہوں پر عرف لا مین حانین عائن سے رفت پر کیا بھی لکھی ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْضُ مَنْ يَشَاءُ بَغَئِرِ انسان ایک دیوان کہے دیں اللہ جس کو چاہے رِزْ قَحْرَاب عطا فرما کریں قرآن کارٹ کے محبید کو کہا جائے رِزْ قَحْرَاب عطا فرما کریں قرآن کے ساتھ مزار ہے میں نے کہا صرف زند کیا ہے آپ خدا کو ماننے کے لئے تیار کیوں نہیں اس طرف در سے جواب ہے یہ مولوی پی نکانی بات ہے کہ کدر خدا نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کل سے بہرہ کو ختم کریں مسجد والوں سے کہیں سوسائیتی خاصستان کی طرف نماز پڑھائیں یہ کیوں؟ میں نے کہا جب وہ کیوں تو یہ بھی کیوں؟ جس طرح سے مربین، بکرا، بکری، گائیں قبلے کی طرف جوا کرنا لازم ہے نماز قبلے کی طرف کرنا لازم ہے آج فقی مسائل صاحب ہی تدباب نہیں کہا نکل سکتا ہے پیشہ پخار قبلے کی طرف بنا گناہ ہے دبیرہ ہم دن کے بلے کی طرف رخ یا پشت کرنا گناہ ہے دبیرہ مشرق اور مغرب یہاں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں کیوں؟ اس لیے کہ اطاع حکم خدا کی لِللہِ المشرق والمغرب مشرق خدا کا مغرب بھی خدا کا لیکن کیا مشرق کی طرف ہونا چاہیے کیا مغرب، کیا شغال، کیا جمعور یہ سارا معاملہ حکم خدا کے طاقے ہیں اللہ انشاءاللہ ہمیں احکامات رمل کریں توفیق اللہ اللہ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ یہ جواب کہ مشرق بھی خدا کا مغرب بھی خدا اختیار برمو کو کس طرف رکھ کرنے کا دے اختیار خدا کو بندے کی ذمہ داری ہے جس طرف رکھ کرنے کا دے اسی طرف کی طاقہ نہیں عمل کرتے ہوئے رکھ آپ سمجھانے کے لئے اگر اپا اجازت جارا بھی جنس طرح بھی ہانی میں سے مغرب جتے ہیں معاشااللہ اللہ حضرت مہان اللہ مہان اللہ لَيْسَلْبِرْا عَنُقوَدْ مُتُوجُّو حَفْمِبِبَدْ مُتُوجُنْ بِعَرْمَنِ خدا فرمماتا ہے جس نے کہا یہ کام مشرق کے طرف ہو یہ مشرق کے طرف کو ہی خدا فرماتا ہے میرے نذرین اپنی مردی سے نہ مشرق کی طرف بہن کرنا نہیں ہے نہ مشرق کی طرف بہن کرنا نہیں ہے اگر خدا فرماتا ہے گل سے پوش آ جاتے ہو نیکی جاہے وَلَا قِبْنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ کیلئے در کوشش جائے وَالْيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَائِفَةِ وَالْنَبِيْهِينَ اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، خرسطون پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور نبیئین پر ایمان لانا کتنے ایمان؟ اُفَبْرِّ عدد منجی تنباق کے نام پانچ ایمان کے مجموعہ کا نام، ایمان اللہ لَا سَلْقِرْا قُالْ مُوْنُوا حَقُمْ تَقَلَا قُالَ مَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تِرَا خُول روح کر کر اس کی طرف ہمیں دے جانی ہے ان باتوں پر کو نمل کرتا ایمان خدا پر ہے یعنی قیامت پر ہے یعنی نبیم پر ہے یعنی مرسلیم پر ہے یعنی کتابوں پر ہے یعنی ملائکہ و فرشتوں پر ہے یعنی باروں کے اس وقت عقیدہی فرشتے کے بارے میں جتنی بہابت چلے باقائدہ ان کاری خود میں بیان ہو رہے ہیں وہ فرشتہ بیچارت ہو عقید ایک بندہ نے تب جبرئیل کے لئے کہا وہ زہین کیا کر سکتا اللہ حبیرہ ہے کہ آگر سرکر کو ہمیں روکے گا وہ فلا فلا آنے جو قاطم مزید فلا فاتح میرے لگتا ہے کہ کوئی بات شروع کرو پھر باق نہیں ہو جانیا کرامان قاطمی مہین کا قبر میں سوال جواب کرنے والے بشیر و نظیر کا منتر اور نقیر کہیں تھا جنت کا اور جہنم کے فرشتوں کہیں تھا یہ جب ایک کب سن ہوا تھا جب لوگوں نے قیامبر پر قرآن کے نامے ہونے کو یہ شائری ہے یہ جیمبوت آگر ہمیں بتاتا ہے آگر ہمیں بتاتے ہیں تو ایک مطلب آپ پریامبر کے رامی قدر میں خدا سے انتجا کی فرمدلہ کو جواب دینا ہے ان بدنسیبوں کو کیا جواب دیا آگر میرا مقصوص امیر پریشتہ پیغام میرا لگتا ہے اور قرآن برہا اب ان کو پتا چلا تو جبرائیم دیکھ کر آتا ہے پیغمبر ہمارا دشمن نہیں ہے ہمارا دشمن جبرائیم اسی سورہ بہرہ کی آیت ہے جبرائیم اگر پریشتہ پیغمبر ہمیں جبرید ایت ہے جہاں کچھ کر نہیں پڑھا ہوں اسے کہ میرا لاؤزو پڑھا جا دشمنی ظاہر کی جبرائیم کے ساتھ اور خدا نے واضح کرنا ہے جو کوئی میرے مقصود فرشتے جبرائیم سے دشمنی کا مضایا ہے سمجھو اس نے مجھ سے دشمنی اس کے کا مسئلہ آسان کی آج تمام فتحان کا اتفاق ہے ایامت پر امکار کافر بنا لیتا ہے خدا کا امکار کافر بنا لیتا ہے فرشتون کا امکار ایمان میں نصف پیدا کرتا ہے کتابوں کا امکار اور انبیاء وہ سلیم کا امکار جہادہ سارے فرشتون پر ساری کتابوں پر گومنگ کا ایمان ہے سارے انبیاء پر ایمان ہے الببطر میری آپ کی جبتائی قیبت و دورہ مزار اصل کتاب ہمارا تمہاری تھی ہو اصل ابھی ہمارا حضران محمد توسنا ایمان خلق لیکن البر مقامنا باللہ و والیوم آخر و والا ایت وال ambit والنبہ دوسرا محلی کہ دیگری نمبر دو نیکی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُکْمِهِ چاند گل کر فضرے کے ہی اشارہ کرنے کی قاطب یہ آیت آج پر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُکْمِهِ نیکی ہے ایمان لانے کے بعد نیکی نمبر دو یہ ہے کہ انسان اس مال کو جو میں نے انائیتا اسے دیم رس نہ لانے دی اس نے صرف اس رب کی محبت یہ میں ترجمہ سائی ہے اور مال کی محبت آپ کو مال چاہیے آپ کو بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے سب کو چاہیے میں دسیوب آجی کے کرتا رہا ہوں مال حاصل کرنا گناہ نہیں نا جاہد طریقے سے مال حاصل کرنا پسند ہے لَا تَعْقُنُوا اَمْوَالَكُمْ بَائِنَكُمْ بِلْبَاطِمْ پاتن طریقے سے مال جبانا کرو ورنہ جاہد طریقے سے مال مرہوب ہے مال ہو تو حج کرے گا ردندہ مال ہو تو مسجدی ماما کا تعامی کرے گا مال ہو تو صدقہ خیرات کرے گا مال ہو تو تو آپ کو دے گا راستہ پیار کرے گا نیکی ملائی اور خونس و زکاة اور نیکی کا امور انجام دے گا مالی واجبات مال ہو تو انسان ادا کرسے گا کوئی ممالیت نہیں بس جائز طریقہ ہوں وَاَطَ الْمَالَةَ اَلَا حُبِهِ ذَبِ الْقُرْبَةَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَقْنُصَبِينَ وَفِرُ لِقَابَ یہ ہی تقریباً پانچ افراد کا ذکر ہے کہ تین میں سہارا مہتاج راستے میں اچانک مثلاً مال ہو جاتا ہے مال ختم ہو جاتا ہے پاکستانی محب کے مدر پر سید جاتا ہے گھن جاتا ہے پتندس ہو جاتا ہے خونس و زکار کے ذریعے سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے مال خرچ کرتے ہیں نمبر دو نمبر تین وَاَطَ اَقَامَ السَّلَاقِ نمبر چار وَاَطَ اَقَامَ دیکھئے ہوں اب میں نے نماز کی فضلت اور وضاحتت کر رہا ہوں یہ نیکی ہے یہاں تک آپ کو لے کر آیا تھا قرآن میں صورہ مبارکہ بقرہ کے ایک سوٹراستی آیت میں روزی کا خلصفہ لَاَلَّهُمْ تَتَقُومُ پر ختم کیا اب تقریباً گیارہ چیزیں ہیں تین چار تیڑیروں میں بیان کا نکوا خدا فرماتا ہے تین کو انجام دو لَاَلُّ تَقُومُ 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 تَقِوم تَقُومُ تَقُومُ آجائیے ایک سو ستتتر والی آیت کا ثورہ سامتا ہے منادرہ کیلئے دیکھیں کون کون سی چیزیں تا کہ انسان تقوان کے قریب ہو جائے آج مبارکہ آج مبارکہ اس کا تعمیر وہ آپ سے قریب ہو لے مبارکہ مسائل شامل ہے مختصر مسائل تَقُومُ سب کا یہ معنی کی فکر ہے مسائلات محبت ہو جائے قیبت ہے منا کی تاریخ کعبوات آپ تک قیبت ہے سہرہ نہ سکتے ہیں قیبت ہے سہرہ علادت پندرہ شاہد پندرہ شاہد مجلس آخری آخری دروس آخری دروس آخری دروس آخری نہیں ہوا آخری دروس آخری دروس آخری دروس سن دو سو ساکھ میں مدارو امام کی شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد مدارو امام کی حکومت ہے جنگے قیبت سغرہ اس کے کہتے ہیں چار خاص نائمی لینے آت پڑھنے والے جاتا نو قوابِ آرمآ نائم کی جہاں ملوا ہے قوابِ آرمآ حضرت عثمان بن سعیل ان کے فردل محمد ابن عثمان ان کے بعد عثمان ابن رو اور ان کے بعد علی ابن محمد سمائی کیا نیت بات افراد ہے قوابِ آرمآ حضرت اور چاہنے والوں کو امام کا قواب آ کر پہنچانے علی ابن محمد سمائی کے انتقال سے پہل حضور کافی اور ہماری حدیث کی موطور ترین روایہ میں سے ایک روایہ جائے گئے کہ ان کے اشتوفات سے چھ دن پہلے امام خط دلیل علی ابن محمد سمائی کو پیغام دیا کہ آپ تمہارا انتقال ہونے والا ہے خدا تمہاری اولاد اور بائیوں کو تمہارے اپنے صبر پسل بھی دیئے رجوع دنگی میں مگر اس کے بعد کیسے یہ چار نائمی ہیں ایسا کوئی نائم نہیں ہوا ایسی نیابت کا کوئی دعویہ کرے اسے تقلیل لاتے لیکن دین میں بہتنگانی نہیں ہے دین آزاد نہیں چھوڑا محمد کو آزاد نہیں چھوڑا بلکہ بارو امام میں تمہیں آگا کرتا ہوں میرا پیغام کرتا ہوں جو مسائی درپش ہونے قرآن اور حدیث سے مسائی بیان کرتا ہوں علماء کی طرف حقہ کی طرف حجت کرتا ہوں جس طرح ہم خدا کی طرف سے حجت ہیں میں اولئے تم پر حجت انہوں حجتی علیکم الراتو علیہم کر راتو علیہم ہمارے محاری رسول دنیا دی کتاب اس کی اس حدیث پر پچیس سمار پر علماء بحث کرتا ہے الراتو علیہم کر راتو علیہم اسی سے یہ اتحاد واجب ہے اور اتحاد کے بعد پسر ہے ورہم کو ضرور کے مدانی بتانا زیادی واجبیں کفائی کے طور پر الراتو علیہم کر راتو علیہم مجتہین کی بار رد کریں اس نے امام فرماتے ہیں ہماری بات کو رد دیا راتو علیہم وقت راتو علیہم ہماری بات کو رد کرنے والے اس نے خدا کی حکم کو رد دیا اب اقیبات بہت کام سنتے ہیں روایہ آخری حصہ ایک اور راتو علیہم فہم حد دشت وہ حکم خدا کرو اس انداز سے قدرہ دار کریں وہ غیر اسلام سے خارج ہوتا ہے منتقین حدیجر فقہہ کا حکم ایسا واجب ہے کہ اقتار کرنا انسان غیر اسلام سے خارج ہوتا ہے اسلام آنے میں ہماری باتا ہے اسی لئے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار دعای دوبہ کے الفاظ کام آئے گا وہ شروع سوکتہ آگے آگے روشن سکارہ کب نظر آئے دنیا کو روشن کرنے مارا سورج کب نظر آئے پھر ایک مطلبہ کم کے الفاظ وہ نہیں کے الفاظ پروردگار عزیز علیہم اتنا مشکل ہے میں دنیا کے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں لیکن ہوتے کب نظر آئے کو دیکھ سکتا ہوں اب کل نمی پلے رونے کی بات لیکن ایک مقام پر پھر جا کر ہم بہتے ہیں پروردگار مختلف بندہ سے خدا سے نظر کرنا نظر کہتے ہیں پوری ماں کا جوان بیٹے کے ناشتر بڑی آئے ایک مقام پر پھر خدا سے اس طرح ہم بڑی آئے بڑی آئے پروردگار بہتے ہیں در بڑی آئے مقام پرگاہ آئے 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 اللہ اللہ علیہ وقالی و سیعلم اللہ علیہ دارا من ملکہ ردگار ابان ستتاکتی اللہ علیہ وسلم ملکہ ردگار آخری لبائی بانی میں بچے دور من دسکیر تمام حوائد شریعہ کو بنا کردئے ملکہ ردگار کردگار کلمی اسلام بلکہ ردگار کردگار ملکہ ردگار اس کردگار فرودگار اس وقت ہر قومی موبتلہ ہے آج بائش و انتحان میں مشکل میں پسا فرودگار تہلے ہمار جہاں کہیں فرودگار تہلے ہمار جہاں کہیں فرودگار تہلے ہمار جہاں مار افضل و آمروں کی حفاظت فرمائے فرودگار آج پس پہترین ناک کا واسنہ ہم سب کی خناہانے قبیرہ و سمیرہ و معاف رہا لہا آخری حقیقت کو جنہیں ظہور کی نائک شاہد ہو قلوبے مبانی دیمان محمد صلی اللہ علیہ و خسنون صلی اللہ علیہ و سمیرہ و سمیرہ و سمیرہ و سمیرہ